پاکستان کے جو ساحلی علاقے ہیں وہاں پر آج بھی دن پر وقفے وقفے سے کہیں ہلکی اور تیز اور کہیں درمیانے درجے کی بارش ہوتی رہی ہے ملک کے جو ساحلی علاقے ہیں وہاں پر کیا صورتحال رہے گی آنے والے دنوں میں کتنی بارش اور ہو سکتی ہے اور ساتھ ساتھ جو سردی کی شدت ہوگی وہ کیسی رہی گی اور کیا کراچی میں بھی بارش کا امکان ہے اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں نیوز 24 7 اردو اور میں ہوں عادل عزیز کانزادہ آج کی ویڈیو میں بات کریں گے کراچی سمیت پاکستان بھر کے موسم کی تازہ ترین صورتحال آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور بتائیں گے آپ کو کہ کس طرح سے اب سردیاں ملک کے بہت سے علاقوں میں اب رنگ جمائیں گی خاص طور پر بات کریں گے کراچی شہر کی کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کراچی کا جو موسم ہے وہ کافی حد تر کب بدلتا جا رہا ہے کل کی بات کریں تو گدشتہ شام سے کراچی میں تیز جو ہوائیں ہیں وہ چلنا شروع ہوئیں گرد آلود ہوائیں چلنا شروع ہوئیں جن کے بعد کچھ ٹیمپریچرز میں فرق تو آیا ہے لیکن یہ ہوائیں کچھ اتنی زیادہ سرد نہیں ہیں دوسری جانے پاکستان میں اس وقت دو ویسٹرن ڈسٹروبینس ایسے ہیں جو کہ ایک تو ختم ہو چکا ہے جبکہ دوسرا ایسا ہے جو کہ ابھی جس نے پینٹریٹ کرنا شروع کیا ہے ملک کے بہت سے علاقوں کو تو آج کی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے سب سے زیادہ جو اس وقت سردی کی شدت ہے وہ کس کس شہر میں ہوگی کراچی میں کتنی سردی ہو سکتی ہے اور سب سے انپورٹنٹ بات پاکستان کے جو ساحلی علاقے ہیں وہاں پر آج بھی دن بھر وقفے وقفے سے کہیں ہلکی اور تیز اور کہیں درمیانے درجے کی بارش ہوتی رہی ہے ملک کے جو ساحلی علاقے ہیں وہاں پر کیا صورتحال رہے گی آنے والے دنوں میں کتنی بارش اور ہو سکتی ہے اور ساتھ ساتھ جو سردی کی شدت ہوگی وہ کیسی رہیے گی اور کیا کراچی میں بھی بارش کا امکان ہے آنے والے دنوں میں یہ تمام جو اپ ڈیٹس ہیں یہ آپ جان سکیں گے آج کی ویڈیو میں تو اس لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا سب سے پہلے بات کرتے ہیں کراچی کے موسم کی کراچی میں کل شام سے ہم نے دیکھا کہ اچانک سے گردالود ہوایں جو ہیں وہ شمال مشرق سے چلنا شروع ہوئیں اگرچہ اب ان کی شدت میں کافیت تک کمی تو آ چکی ہے لیکن ہم اب بھی دیکھ رہے ہیں کہ کراچی میں جو اس کی وجہ سے جو موسم ہے وہ کافیت تک چینج ہوا ہے ان گردالود ہواوں کی وجہ سے شہر میں جو ائر کالٹی انڈیکس ہے وہ بھی کافی زیادہ متاثر ہو رہا ہے جبکہ سردی کی جہاں تک بات کی جائے تو وہ اس وقت بلکل یعنی کہ کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ سردی کافی زیادہ ہو جاتی ہے اچانک سے کبھی جو ہے وہ تیمٹریچر جو ہیں وہ فیل لیک تیمٹریچر خاص طور پر بڑھ جاتا ہے اس کی ایک بڑی وجہ ہوا میں نمی کا تناسب بھی ہے اور اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ جو دو سسٹم ایک تو پہلے ہمارے جو اپر ریجن ہے کے پی کے اور جو پاکستان کے نارڈرن ایڈیا سے وہاں پر کچھ علاقوں میں بارش اور برپاری کا باعث بن رہا تھا وہ کافی اتر کا ختم ہو چکا ہے ابھی ایک نیا جو اسپیل ہے وہ بلوچستان کے راستے داخل ہوا ہے ملک میں ایران کے راستے بلوچستان میں داخل ہوا ہے اور جو یہ مغربی ہوائیں ہیں ان کے باعث ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج بلوچستان کے جو ساحلی علاقے ہیں خاص طور پر وہاں پر وقفے وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری رہا بھی اطلاعات آ رہی ہیں صبح کے بہت سے علاقوں میں کوئٹہ سے بھی اطلاعات ملی ہی کہ وہاں پر بھی بارش ہوئی ہے اس سے وہاں پر سردی کافی بڑھ گئی ہے بلوچستان کے جو پہاڑی علاقے ہیں وہاں سے سنوفال کی بھی اطلاعات مل رہی ہیں برپاری کا جو سلسلہ ہے آئندہ آنے والے دو سے دین روز تک وہاں جاری رہے گا جب تک یہ سسٹم موجود رہے گا لیکن ساتھ ساتھ آپ کو میں یہ بھی بتا دوں کہ جو سرد ہوائیں ہیں وہ آہستہ ایسا ملک کے بہت سے علاقوں میں داخل ہوں گی اور یہی جو سسٹم بلوچستان مصفق موجود ہے یہ ہوائیں پھر آہستہ ایسا ملک کے دوسرے علاقوں خاص طور پر جو اپر ریجن ہے پاکستان کا وہاں پر اور کچھ پنجاب کے علاقے جو ہیں خاص طور پر اگر بات کر لیں ہم اگر راولپنڈی اور اس کے اطراف کی اسلام آباد شہر کی اگر بات کر لیں تو وہاں بھی کچھ مقامات پر ہمیں آنے والے دنوں میں بارش دیکھنے کو ملے گی کراچی کی سپیسیفکلی بات کرتے ہیں اب ذرا کراچی کی جو صورتحال ہے اس وقت کیونکہ ایک طرف تو اچانک سے ہوا چلتی ہے کچھ ٹیمٹریچر ڈاؤن ہوتا ہے لیکن پھر دوبارہ سے جو فیل لیک ٹیمٹریچر ہے بڑھ جاتا ہے گرمی کی کیفیت محسوس ہوتی ہے گھر کے اندر آپ کو گرمی محسوس ہوگی باہر جائیں گے تھوڑی سردی محسوس ہوگی یہ جو اس وقت ملاجدہ کراچی کا موسم ہے آئندہ آنے والے دو سے تین دن تک جاری رہے گا اس کے بعد توقع یہی ہے کہ سولہ سے سترہ دسمبر کے درمیان کراچی میں ایک بار پھر ہواوں کا سلسلہ شروع ہوگا اور اس پار امکان یہی ہے کہ کراچی میں جو ٹیمٹریچر ہیں وہ تھوڑے سے اب گرنا شروع ہوں گے خاص طور پر رات کے وقت میں شام کے بعد اچھا اب کراچی میں بارش کے حوالے سے بھی آپ کو میں بتا دوں کہ فیلحال کراچی میں بارش کا کوئی امکان نہیں ہے کیونکہ یہ جو سسٹم بلوچستان میں موجود ہے یہ اس وقت بلوچستان کے جو مختلف علاقے ہیں وہاں تک محدود ہے جو ملک جنوبی علاقے ہیں وہاں تک کہ اس کا اتنا اس کی اپروچ نہیں ہے اور اگر بات کریں تو یہ پھر اپر ریجن جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ وہاں موف کر جائے گا اور پھر یہ ایسا ایسا گلکت پلتستان کی طرف کچھ علاقوں میں بارش وغیرہ دے گا اور برپاری دے گا ہمارے جو ناردرن ایریاز ہیں وہاں پر اور دین یہ ختم ہو جائے گا اس کے بعد ہمیں اس مہینے کے آخر میں ایک اور جو سرد ہوائیں ہیں وہ جو مغربی ہوائیں جن کو ہم کہتے ہیں وہ پاکستان میں داخل ہوں گی اور ان سے ہمیں ایک بار پھر انہی علاقوں میں دوبارہ سے سنوفال اور بارشوں کا سلسلہ دیکھنے کو مل رہا ہے لیکن جس طرح میں نے آپ کو اپنی پہلی ویڈیو میں بھی یہ بات بتایا تھی کہ جو دسمبر کا مہینہ ہے وہ ہمیں تھوڑا سا ڈرائی ونٹر دیکھنے کو ملے گا جو ہمارے اربن ایریاز ہیں اگر پنجاب کی بات کر لیں ساتھ ساتھ تو پنجاب کے بہت سے علاقوں میں اس وقت فاغ یا کہہ لیجئے کہ سموک کا جو راج ہے وہ برقرار ہے آنے والے کچھ دنوں میں مزید جو یہ سموک کی کیفیت ہے یہ اسی طرح سے اپنی شدد سے برقرار رہے گی جس کی وجہ سے خاص طور پر شام کے وقت میں رات کے وقت میں اور صبح ارلی مارننگ کافی زیادہ صورتحال خراب بھی ہو سکتی ہے تو بہرحال جینوری کا مہینہ ہوفیلی کہ ہمارے اربن ایریاز کے لیے کچھ اچھا ثابت ہو سکتا ہے بہت ظاہر ہے کہ it's very early to say ابھی ہم long range prediction کوئی ایسی آپ کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتے بہت we are still looking for it کہ کوئی بھی ایسی updates ہوں گی جو آپ تک پہنچانا ضروری ہوں گی موسم کے حوالے سے انشاءاللہ آپ تک پہنچاتے رہیں گے اگر چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر لیں all notifications پر click کر لیں تاکہ آپ کو latest آنے والی جو ویڈیوز ہیں وہ فوری ملتی رہیں